حیرت رضی اللہ تعالی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹی تو امتی فی شعر رمضان لم یوتہن نبی قبلی ام الواحد فا انہو اذا کان حفل لیلت من عار رمضان نظر اللہ الیہم من نظر الیہم لا یعزبهم ابدا واما الثانی فا ان خلوف افراہهم ہین یعصون اطیب من اللہ من ریح المسک فا امسا فا ام الظالت فا ان الملائکت تستغفر لهم فی کل جوم و لیلت واما رابیت فا ان اللہ یعمر جانتا ہو فا یقول لہا استعدی و تتزینی لعباد من عمر الدنیا الہ داری و کرامتی و عمل خامزا فا انہو اذا کانا آخر لیلت من شار رمضان و غفر لهم جمیعہ آقا کریم علیہ السلام میرے لجبال کریم نے فرمایا اللہ رب العالمین میری امت نے پنچ چیزیں ایسی ہیں عطا فرمایا کہ میرے تو پہلا کسے نبی نو اللہ نے عطا فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ کیڑیاں چیزیں اللہ نے آقا دی امت نو عطا فرمایا کسے ہوت نبی دی امت نو نو عطا فرمایا کہنو تیمینو حر و لے سونے دی ذات درون پڑنا چاہے دائے کیونکہ آقا دی صدوی اللہ رب العالمین نے اپنج انام عطا فرمایا پہلا انام بائے رب العام در کیونوں لائے فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِن شَهْرِ نَمْحَدَا جَدْو مَائِ رَبْلَانْتِ پہلی رات آجاندی ہے پہلی گھڑی آجاندی ہے نظر اللہ اللہ اپنی شاند مطابق لوگوں تے نظر رحمت فرمایا فرمایا بَمَنْ نَزَرَا إِلَيْهِم اللہ جنہ تے رحمتی نظر فرمانے فرمایا لَا يُعْزِبْهُمْ عَبَدًا جَدْهِ اللَّهَ الرَّحْمَتِ نَظر فرمانے پہلی گھڑی نَال رحمت والا معملا فرمان دائے کَدْهِ عَذَا بَتَا نَيْ فرمان دائے فرمایا پہلی انا میں مل دائے تے فرمایا دوسرا انا میں مل دائے جَدْو شام دَوِلَا مَنْدَا مندق کمکار قرار کے تھک کے آجانگ آئے اور جموت بوغان لگ بینی ہے تو تمہیں ایک دوسرے دکرات محسوس کرنے یا تو تمہیں نفرت کرنے یا لیکن میرے لجبال کریم نے فرمایا وہ جڑی بوغان دیئے نَا اللَّهَ نُو ساریاں خُش بوغان تو سب سے زیادہ اوہی پسند ہوں دی تے فرمایا تیسرا انام اللہ نے میری امت نُو مائے رمضان دے اندر اے عطا فرمایا فَإِنَّ الْإِسْتِغْفَارَ فَإِنَّ الْمَلَائِقَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي قُلْ لَيَوْمِ الْمَلَيْغَ اپنی قسمان تناز کرے اگر اپنے امتی ہون تناز کرے اگر اللہ نے اپنے حبیب دے صدقے کی دنیا کرمنا فرمایا فرمایا ہر دن دے ہر رات جدو آن دیئے کوئی رات ایسی خالی نہیں آنے کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاندہ اللہ رب العالمین دے فرم دے مابوک دے غلام آباد دے لیڑے روزر رکھ دے انہیں راستے استغفار دی دعا کر دے نظر آنے فرمایا چوتھا حنام اے ملدائے چوتھا حنام اے ملدائے اللہ رب العالمین جنت نو خطاب ارشاد فرمان دائے فَإِنَّ اللَّهَ يَحْمُرُ جَنَّتَهُ اللہ جنت نو حکم ارشاد فرمان دائے استعید دیوت تزینی فرمایا جنت تیار ہو جا خوبصورت ہو جا یا اللہ میں تے پہلے بھی خوبصورت ہاں پھر جرا حکم آگے آئے جارہ فرما دائے تنوں پتہ نہیں میرے بندے پورا مہینہ روزے رکھ دے رہنے میں نو یاد کر دے رہنے میرے نال اپنا تعلق مضبوط کر لے جائے وہ تیرے اندر آنڈ بالے نے تو خوبصورت ہو جا میرا بندہ خوش ہو جائے گا تے فرمایا پنجمہ اے نام اللہ ماہ رمضان تے نالر میرے غلامانو اے عطا فرمایا ہے فرما جدو ماہ رمضان تھی آخری رات آنڈیئے نا آخری لمحے آجانے نے پھر اللہ اعلان فرما دائے اور ماہ رمضان تے صدقے میرے رب العالمین جنہ نے ماہ رمضان تا احترام کیتا استقبال کیتا اللہ فرما دائے میں سب لوگ اندیں بخشت فرما چھڑیئے